شہدہ کربلا کی عظیم قربانی کو سلام شہلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہوں پر شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات مرکزی جلوس حویلی علف شاہ دہلی گیر سے برامت ہوگا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامے شاہ پہنچ کر اختتام فضیر ہوگا اور شہر میں جزوی طور پر موبائل اور انٹرنیٹ سروس معتل رہے گی سید علی بن اسمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے ارس کی تقریبات جاری زائرین کی جوک در جوک مزار پر حاضری فاتح خوانی چادر پوشی کی گئی قرآن خوانی ذکر و اذکار فضا درود و سلام سے مواتر عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا احتمام دودھ کی روایتی سبیلوں پر بھی رش اللہ اور رسول کا دامن امت مت چھوڑیں فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے واقعہ کربلا کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو رازی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑی دے دو مسلم کا ساتھ دے کر حسینی کافلے میں شریک ہو جائیں وقلہ انصاف کے علم بردار بن جائیں تو اللہ آپ کی نستے سوار دے گا دلوں کے اندھیرے خاتم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے کتاب موجود ہے مولانا تاریخ جمین کا لاہور ہائی کورٹ بار میں فلسفہ شہادت حسین کانفرنس سے کھتاب وزیراعظم آج لاہور آئیں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا مقتصر دورہ کریں گے بیوروکریسی میں تبادلوں سمیت دیگر امور پر وزیراعظم پنجاب سے اہم ملاقات کریں گے نون لیگ کے حارون اختر کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن بی ٹی آئی نے ولید اقبال کو ٹکٹ چاری کر دیا ولید اقبال بودھ کے روز اپنے کاغذات جمع کروائیں گے پنجاب میں سینٹ کی دو خالی نشستوں پر دوبارہ الیکشن پندرہ نومبر کو ہوگا کاغذات نامزدگی کی وسون لیگ کا سلسلہ شروع الیکشن کمیشن نے شیڈیون چاری کر دیا شہر میں ون ویلنگ جیسا موت کا کھیل رکھ نہ سکا ہربنسپورہ کے نال روڈ پر ون ویلنگ کرتے ہوئے دونوں جوان جانبھاک دونوں کی موت سر پر چوٹ لکنے کی وجہ سے ہوئی جانبھاک ہونے والے افراد کی شناخت نہ ہو سکی پولیس نے لاش مرگا خانے منتقل کر کے لواہکین کی تلاش شروع کر دیا منشا بم کیس میں اہم پیشرف پولیس حراست میں منشا بم کا پولیس افسران کے ساتھ تعلقات کا انکشاف منشا بم نے پولیس افسران کے نام بھی لے لیے ملزم کی جانت سے پولیس افسران کے مددگار ہونے کے بیان کو ابھی تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا ائرپورٹ ٹریفک کسٹم کی بڑی کاروائی دوبائی سے لہور آنے والے جھوڑے کے سامان سے ساڑھے آٹھ کلو سونا برامر مسافر میاں بیوی کو گرفتار کر لیا پیا اور باکسر آمیر خان کی اہلیہ کے ہمراہ واہگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب میں شرکت سیکٹر کمانڈر برگیڈیر آسن نے استقمال کیا پاک رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریر دے کر جذبہ حبل وطنی کا مظاہرہ شائقین میں اپنے باکسنگ گلوز تقسیم کیے رینجرز افسران اور اہلکاروں کے ساتھ تصاویر دی بنوائی بولے سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہوں